بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ جیسا کہ آپ تمامی احباب اور خصوصاً متقفین جو ہیں وہ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ آج حضرت علامہ مولانا شہزاد قادری درابید آمد برکاتم العالیہ کا خطاب ہونا ہے تو چند باتیں آپ سے کرنی ہیں جس کے لیے جو ہے مجھے حکم ہوا سید رفیق شاہ صاحب نے فرمایا تو میں گزارش کروں گا تمام متقف جو ہیں وہ آ کر بیٹھ جائیں تاکہ جو بات نہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو ہے عویسانی کے آدھے لوگوں سے وہ بات ہو اور انتظامیاں کے جو عراقین ہیں جنیت بھائی اور ازان بھائی ان سے میری گزارش ہے کہ تمام متقفین کو یہاں بٹھا دیں برائے مہربانی تمام متقفین کو یہاں بٹھا دیں جو سلسلہ جاری ہے اس کو منقطع نہ کریں جیسا کہ آپ تمامی لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے علاقے کی اس ہنفیا مسجد میں سارے سال ہی محافل کا سلسلہ ہوتا ہے سارے سال ہی مختلف انوانات سے مختلف محافل منقف کی جاتی ہیں اور اس سارے کام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ دین کا جو فریضہ ہے وہ سرانجام دیا جائے ہمارے مہمان مکرر حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد قادری ترابی دامت برکاتہ ملالیہ تشریف لا چکے ہیں ناروں سے استقبال کیجئے تو جیسا کہ آپ سے گفتگو جاری تھی کہ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کے تحت آپ کی اس علاقے کی مسجد میں جو مختلف سرگرمیاں ہوتی ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو چند ہمارے کارکنان ہیں وہ فعال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو شرکت تو کرتی ہے لیکن انتظامی امور میں ان کا کوئی خاطرے خواہ حصہ نہیں ہوتا اس زمن میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اکتوبر کے مہینے میں جماعت اہل سنت کی تنظیم سازی کی گئی اور جماعت اہل سنت کا جو زلہ جنوبی کا ہمارا یونٹ ہے زلہ جنوبی کے جو ہمارے عراقین ہیں ان کے عہدے تبدیل کیے گئے اور اس کے بعد زلہ جنوبی کے عراقین نے مختلف جگہوں پر مختلف میٹنگز کی اور ان میٹنگز میں زیلی ہلکے بنائے گئے تو جماعت اہل سنت کے جو زیلی ہلکے بنے اس میں ایک زیلی ہلکہ آپ کی یہ ہنفیہ مسجد ہے اور اس مسجد میں باقاعدہ چند اشخاص پر مشتمل ایک کمیٹی موجود ہے جو جماعت اہل سنت کی تبلیگی اور تنظیمی سرگرمیوں کو دیکھا کرتی ہے اس زمن میں جماعت اہل سنت کے جو کارکنان ہیں بس اوقات آپ نے دیکھو گا کہ بعض کارکنان ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ہر کے ایکٹیویٹی میں نظر آتے ہیں سامنے ہوتے ہیں بعض کارکنان ان ایکٹیو ہوتے ہیں لیکن ہم انہیں کارکن کے درجے پر رکھتے ہیں ان کا جو عوضہ ہوتا ہے اسے بحال رکھا جاتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا کوئی عوضہ نہیں ہے جسے نازم نہیں بنایا گیا جسے نائب نازم نہیں بنایا گیا جسے امیر نہیں بنایا گیا نائب امیر نہیں بنایا گیا نازم خدمت خلق نہیں بنایا یا ایسا کوئی عوضہ نہیں دیا ایسا نہیں ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا کام یہ ہمارے بزرگوں کی جماعت ہے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا کہ جس طرح سے بھی دین کی خدمت کا انہیں موقع ملا انہوں نے خدمت دینی کے اپنے اس فریضے کو سرانجام دیا ذرا توجہوں سے یہ گفتو کو سنیا ہے چند منٹ آپ کے لئے گا تو آپ کے علاقے میں ہنفیہ مسجد کا جو یونٹ ہے اس یونٹ میں جو امیر ہیں ہمارے جنیت بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی کابینہ کے جو عراقین ہیں مختلف ان میں جو کارکنان ہیں انہیں عوضے دیئے گئے ہیں تو آپ جو ظاہرے کے اب میں اگر آپ سے کہوں کہ جنیت بھائی سے رابطے میں رہے تو آپ کہیں گے بھائی ہمارا تو جب سے اعتقاب شروع ہوا ہے جنیت بھائی سے رابطہ ہے دیکھیں یہ جو رابطہ کاری ہوتی ہے نا تنظیمی طور پر میں آپ سے چندہ مانگنے نہیں کھڑا ہوا جماعت اعلی سنت آپ کو کبھی بھی تنظیمی کام کے لئے چندہ کرتی ہوئی نظر نہیں آئے گی ہاں چند فلائی کام جو کیے جاتے ہیں جماعت اعلی سنت کے تحت ان کے لئے چندہ ضرور کیا جاتا ہے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جو یہ جلسے کے اعتمام ہے جو انتظام ہے اس کے لئے کوئی چندہ کیا جا رہا ہے ہاں مخیر حضرات سے خود رابطہ کیا جاتا ہے لیکن باقاعدہ کوئی چندہ نہیں کیا جاتا ہے کہ ہم اس ٹھول لگا کر ان کاموں کے لئے بھی چندہ کر رہے ہیں جبکہ دیگر تنظیمات اپنے جلسوں کے لئے بھی چندہ کرتی ہیں اپنے انتظامیوں امور کے لئے بھی چندہ کرتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے دین کا کام ذر سے ہوتا ہے سیدی آلہ حضرت علیہ رحمہ نے جو دس نکاتی منشور پیش کیا آلہ حضرت نے فروغ اسلام کے لئے جو اپنا دس نکاتی منشور پیش کیا اس میں آخر میں حدیث شریف کورٹ کی کہ سیدی آلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دین کا کام درم و دینار سے ہوگا پیسہ خرج کریں گے تو دین کا کام ہوگا لیکن یہاں میرا یہ موضوع نہیں ہے جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کا جو آپ کے علاقے کا یونٹ ہے اس یونٹ میں آپ کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آج آپ اعتقاف میں بیٹھے ہیں اعتقاف کے بعد آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی سرگرمیوں میں رہتے ہیں لیکن جماعت اہل سنت آپ سے آپ کا صرف اتنا وقت مانگتی ہے کہ جب بھی اس مسجد میں کوئی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے جب بھی اس مسجد میں کوئی سرگرمی کی جاتی ہے کوئی محفل منقل کی جاتی ہے کسی معزز عالی ندین کو بلایا جاتا ہے تو آپ نے جنید بھائی سے خود رابطہ کرنا ہے کہ جناب کیا کام ہے جو ہم یہاں کر سکتے ہیں میری کیا خدمت ہے کہ میں کیا خدمت پیش کر سکتا ہوں آپ مجھے بتائیں میرے لئے کیا حکوم ہے اس طریقے سے اگر ہم اس دعوت کو عام کریں دیکھیں کسیر ذر لگتا ہے کسیر پیسہ لگتا ہے سرمایہ لگتا ہے انتظامی امور میں وقت دیا جاتا ہے پوسٹیں بنائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پر تشیر کی جاتی ہے یہ جو لائف چل رہا ہے اس کے اخراجات ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دین کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو یہ پیغام زیادہ لوگوں تک جب پہنچے گا ہم میں سے ہر شخص اپنے ساتھ دو چار لوگوں کو لے کر آئے کہ جب دو چار لوگوں کو آپ بھی ساتھ لے کر آئیں گے دیکھیں اس کے بعد جو آپ کی زندگی ہے جو آپ کے روز مردہ کے معاملات ہیں ان کے علاوہ کچھ وقت روزانہ کی بنیاد پر اس حوالے سے آپ رکھیں کہ آپ جماعت اہل سنت کے جو کارکنان ہیں ان سے رابطے میں رہیں یہی یونٹ ہے آپ کے علاقے کا جو گاڑی خاتا میں بھی ایکٹیو رہتا ہے اور وہاں پر محافل منقید کرتا ہے یہی یونٹ ہے آپ کے علاقے کا جو آرام باغ میں مدنی مدرساز یاہو القرآن کے معاملات دیکھتا ہے یہی یونٹ ہے آپ کے علاقے کا اور میٹھا در کا جو علاقہ ہے وہاں الیدہ یونٹ جماعت اہل سنت کا کام کر رہا ہے جو کہ میمن مسجد مسلود دین گارڈن مرکزیٰ سنت کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو میں نے نام لیا بغدادی اور لیاری کا جو علاقہ ہے اس علاقہ میں جماعت اہل سنت کا ایک یونٹ کام کر رہا ہے آپ تو جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ ایک مسجد کی جگہ مدرسے کی جگہ خریدی جا چکی ہے تعمیری کام جاری ہے یہ جماعت ایل سنت کی سرگرمی ہے ایک مدرسے کی جگہ خریدی جا چکی ہے وہاں تعمیری کام جاری ہے یہ صرف یونٹ جو ہمارا بغدادی کا ہے لیاری کا سارے لیاری کا نہیں صرف بغدادی کا جو علاقہ ہے لیاری کا وہاں اطراف میں ہمارے علامہ محمد عاطف قادری صاحب یہ سرگرمیاں سرانجام دے رہے ہیں کہ جماعت ایل سنت کے تحت وہاں پر یہ کام جاری ہے ساری ہے میں نے ابھی تجویز پیش کی جنی بس ہے بالیگان جو ہے نا ہمارے پورے زلے میں ساؤت میں کم ہوتے جا رہے ہیں رات کے وقت میں اگر آپ میں سے کوئی ایسا لڑکا ہو کہ جو حفظ قرآن مکمل کر چکا ہے اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ تدریس کر سکتا ہے دیکھیں صرف تدریس نہیں ہے مدرسے کو باقاعدہ چلانا بھی ہو تو اگر ہم چاہیں تو ہم پیسے خرج کر کے اس کام کو کر سکتے ہیں کہ ایک مدرس کو لگا دیا جائے اور وہ روزانہ پڑھاتا رہے دیکھیں تعلیم کا سلسلہ تو شروع ہو جائے گا لیکن جس انداز میں ہم چاہ رہے ہیں کہ کارکون آ کر تنظیم کا کام کرے وہ کام نہیں ہو سکے گا تو اس زیمن میں اگر آپ میں سے کوئی متعارف ہوتا ہے اور اپنے وقت کو پیش کرتا ہے کہ میں روزانہ عشاء یہاں پڑھ لیا کروں گا اور عشاء کے بعد 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ میں مدرسے کے لیے وقت نکالوں گا تو ہماری کوشش ہوگی کہ یہاں بالیگان کا مدرسہ باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے اگلے سال ہو سکتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ مدرسہ بالیگان کی برکتوں سے یہاں متقفین کی تعداد بڑھ جائے اچھا ایک بات یہ بھی کہ دیکھیں تعداد بڑھائی تو جا سکتی ہے اگر انتظامیاں چاہے بہت زیادہ لوگوں کو بٹھا لیں لیکن پھر منیجمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ سارے معاملات جب دیکھے جا سکتے ہیں جب کارکنان فعال ہو اور کارکنان فعال جب ہی ہوں گے کہ جب ہر کارکن اپنا ذہنی طور پر یہ ذہن بنا لے گا کہ جناب میں نے بھی کچھ نہ کچھ وقت نکالنا ہے کچھ نہ کچھ اس سرگرمی میں اپنا حصہ ملانا ہے تو یہ جماعت اعلی سنت کا پیغام ہے آپ تمام لوگوں کے لیے یہ وہی جماعت ہے جسے مرشد کریم حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ دیا اور ایک انٹرویو میں جب قبلہ شاہ صاحب علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی پسندیدہ تنظیم کونسی ہے تو شاہ صاحب ہو سکتا ہے کہ ایسا کہہ دیتے کہ میری پسندیدہ تنظیم بزم رضا ہے یا کسی ایسے ادارے کا نام لیتے جس کے مکمل اختیارات شروع سے ہی شاہ صاحب کے ہاتھ میں ہوتے لیکن شاہ صاحب علیہ رحمہ نے جماعت اعلی سنت کا نام لیا کہ یہ ہمارے اکابرین کی بنائی ہوئی جماعت ہے شاہ صاحب نے فرمایا جماعت اعلی سنت میری پسندیدہ جماعت ہے اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کے لیے سب سے زیادہ وقت نکالتا ہوں تو علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا تو یہاں جو میرا میسیج ہے جو جماعت اعلی سنت کا پیغام ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ اپنا وقت رمضان المبارک کے بعد بھی ایک دو دن نہیں بلکہ سارے سال ہی جماعت اعلی سنت کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالیں انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ دیکھیں گے آپ کے اپنے کاروبار میں بھی آپ کو برکتیں نظر آئیں گے آپ کے روز مرہ کے معاملات میں بھی آپ کو فائدہ نظر آئے گا کیونکہ یہ برکتیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوتی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہمیں ملتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے کاموں میں لگ جاتا ہے بہت شکریہ السلام علیکم